بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم علماء اکرام اور میری کفتگو سننے والی معززہ محترمہ ہماری بچی ہیں آج سے مرکز تربیت المبلغین جامعہ انداز اللون کا الحمدللہ دس روزہ تربیت المبلغین کورس کیے ابتدا ہے ابھی الحمدللہ دعا ہوئی اور پھر اس کے بعد تمام ساتھیوں کا تعارف ہوا اور آپ حضرات سے ابتدای ہدایات حضرت عبدس مفتی محمد حاشم صاحب نے آپ کے سابنے بیان کی میں نے بھی کچھ باتیں عرض کی ہیں ہم اپنے سبق کی ابتدا کر رہے ہیں ہم دینی مدارس میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں کچھ چیزیں مبادیات کے طور پر یا بنیادی طور پر ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہر علم کو پڑھنے سے پہلے سیکھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور وہ چند چیزیں کیا ہیں کہ اس علم کا نام کیا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس علم کی غرض و غائیت کیا ہے کہ پڑھ کیوں رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے یعنی یہ کس کام کے لیے ہے یہ اور چوتھے چیز یہ ہے کہ اس علم کی افادیت کیا ہے اس کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا تو یہ چار بنیادی چیزیں میں ابھی آپ کے سب نے عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز اس علم کا نام ہے اس علم کو علم خطابت بھی کہا جاتا ہے اور اس کو دعوت و تبلیغ کا علم بھی کہا جاتا ہے علم خطابت اور دعوت و تبلیغ خطابت گفتگو کرنے کو کہتے ہیں دعوت بلانے کو کہتے ہیں اور تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں جیسے تبلیغ والے گشت کر کے بلا کے لے آتے ہیں تو یہ دعوت ہے اور جب انہیں مسجد ملا کر اپنی بات کہتے ہیں تو یہ تبلیغ ہے تو یہ علم گویا اس میں ہم واز کرنے کا طریقہ سیکھیں گے دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں گے تبلیغ پہنچ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے واز و نصیحت اور خطابت کا طریقہ سیکھیں گے تو یہ اس علم کا نام ہے اس علم کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ یہ بات اہمیت آگے میں مستقل عرض کروں گا لیکن نام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علم انسانیت کا علم ہے اور مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے اس لئے ہم انسان ہیوان ناطق ہیں کہ بولنے والے ہیں باقی جتنے جانور ہیں ان میں سے کوئی نہیں بولتا تو گویا یہ علم ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہماری خصوصیت ہے جو بالکل خاموش بیٹھا ہے اس کے پاس سمجھ لیجئے کہ وہ جب تک بولتا نہیں اس وقت تک اس کی حیثیت کا پتا نہیں چلتا کہ یہ کتنا بڑا علم والا ہے کتنے بڑے کمال والا ہے کتنے بڑی خوبیوں والا ہے اس لئے بولنا ایک بہت بڑا علم ہے تو ہم نے اس علم کو سیکھ رہا ہے کہ ہمیں لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے بڑوں سے کیسے کرنی ہے چھوٹوں سے کیسے کرنی ہے اپنوں میں کیسے کرنی ہے غیروں سے کیسے کرنی ہے تو یہ بولنا ایک علم ہے اب اس کے شریعت کے اسطلاع میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلق بولنا نہیں کے گالی دینا آپ کو آ جائے غصہ کرنا آ جائے لڑنا آ جائے اصل یہ ہے کہ قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہم مسلمان ہیں ہم آپ کو جو تبلیغ سکھائیں گے وہ قرآنی اسلوب کی سکھائیں گے کیونکہ قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغوں کا ذکر کیا جائے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے یوسف علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے حضرت سلیمان کا ذکر کیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی ذکر کیا ہے مختلف نبیوں کا ذکر کیا ہے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا فلاں کو فلاں کی طرف کسی نبی نے جا کر خاموشی نہیں اختیار کی ہر نبی نے ان کو دعوت دی ہے اس لئے ہم نے اس علم کو سیکھنا ہے جو نبیوں والا علم ہے کہ ہم نے بول کر اس قوم کو دین کا واز کیسے سکھانا ہے یہ تو اس علم کا نام ہے دوسرا یہ کہ اس علم میں یہ جو ہم نے دعوت و تبلیغ ہے اس کے ساتھ اس کے مترادف الفاظ اور بھی ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں جن کا معنی مفہوم ایک ہی ہے ان میں سے ایک لفظ تقریر ہے کیا ہے دوسرے لفظ ہے بیان جی بیان ہو رہا ہے مولنا بیان کریں گے ان کا بیان سنیں یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ سارے عربی کے لفظ ہیں تقریر بھی عربی کا لفظ ہے بیان بھی عربی زبان کا لفظ ہے تیسرے لفظ ہے تذکیر ذکر سے تذکیر اس کے دو معنی ہیں ایک ہے کسی چیز کو یاد دلانا دوسرا ہے کسی کام کی نصیحت کرنا تذکیر چوتھی تلقین کسی کام کے لیے کسی کو پختہ کرنا کہ یار یہ بات میری مان لے یہ کام کر لے یہ باز و نصیحت میں تلقین بھی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی پر آخری وقت ہو تو لگتلو موتاکن بشہادہ اپنے مردوں کو کل میں تیبا کی تلقین کرو کہ ان کے سابنے اتنا اس کا تقرار کرو کہ اس کی زبان پر کلمہ جارگ ہو جائے تو یہ بھی گویا ایک جملہ ہے جو اس تقریر کے مفہوم کو ادا کرتا ہے اس کے لئے ایک لفظ ہے واز وعین واز واز اس کا معنی نصیحت کرنا یائزوکن اللہ کے میں واز کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا یہ واز کا لفظ بھی قرآن سنت کی اسطلاح میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے خطاب یہ میں نے آپ کے شروع میں بتایا ہے مختلف الفاظ میں سے جو مترادف الفاظ ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں یک یہ بھی ہے اسی طریقے سے نصیحت بھی ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا خیر کے کامو کی یہ پانچ چھ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف ہیں ان میں سے ایک لفظ تقریر ہے ایک دعوت ہے ایک بیان ہے ایک تذکیر ہے ایک تلقین ہے ایک واز ہے ایک خطاب ہے یہ چند ایک الفاظ میں نے آپ کو لکھوائے اب ان سارے لفظوں کا لفظی اور اسطلاحی معنی سمجھیں کہ یہ کیا کہیں ان میں سب سے پہلے لفظ میں نے آپ کو تقریر لکھوایا ہے تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قرار پکڑنا قرار جمنا یعنی مقرر گفتگو اس انداز سے کرے کہ اگلے کے دل پر آپ کی بات جم جائے اسے تقریر کہتے ہیں یہ تقریر نہیں ہے کہ آپ حافظوں کی طرح رتا لگائیں اور جناب جیسے قرآن کا قاری اکتلاوک ہے کیے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے پیچھے کوئی سنیں نہ سنیں سمجھے نہ سمجھے اس کو تقریر نہیں کہتے تقریر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے زبان سے لفظ نگلے تو اگلے کے دل میں جا کے قرار پکڑ لیں اس کو تقریر کہا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مبلغ ایسی گفتگو کرے جو سامعین کے دلوں میں قرار پکڑے سننے والے پر اس کا اثر ہو اور اس کے اثر کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو بات بات وہ جس عنوان کی گفتگو ہو وہ کیفیت اپنے آپ پر ڈھالے مثلا خوشی کی بات ہے تو اس کے چہرے سے خوشی ٹپکنی چاہیے غم کی بات ہے تو اس کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہونے چاہیے سخت اور جلالت کی بات ہے تو اس کے چہرے پہ وہ جلال اور وہ سختی کی کیفیت محسوس ہونی چاہیے اور یہ ہمارے پرانے اکابری میں یہ باتیں ہوتی چاہیے اب تو ہم نے پس ایک ہی رٹا لگایا جا ہوتا ہے اور پر 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 وہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے ہمیں بھی سمجھ دے جاتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے صرف سنانا ہوتا ہے تو تقریر قرار پکڑنے سے ہے دوسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا بیان اس کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا بیانا یو بیانو تبیر بیان اس کا معنی کیا ہوتا ہے بولو بھائی سارے پڑھے ہوئے ہونا تو آپ بولنے ہی تو شیکھنا ہے اور آپ نہیں بولنے میں بولوں گا تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا معنی ہے ظاہر کرنا استلاح شریع استلاحی طور پر بیان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا طریقہ آ جائے آپ کو بیان آ گیا کہ آپ کے اندر کیا ہے اس کو آپ زبان پر لانا چاہتے ہیں وہ بات آپ ان کے سامنے کہنا چاہتے ہیں اس کو ظاہر کرنا معافی ضمیر کو اسے بیان کہا جاتا ہے اس طرح لفظ میں نے آپ کو لکھوایا ہے تذکیر تازال کافیارا تذکیر اس کا لغوی معنی تو ہے یاد کرنا یا یاد دلانا کوئی چیز کسی بھولے ہوئے کو یاد دلا دو کوئی چیز کسی کو کہہ دو تو کہو یار اچھا ہو آپ نے مجھے بتا دی اور یہ قرآن مجید کے لیے بھی ذکر کا لفظ آیا ہے ہم نے قرآن کو اتھارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں یہ قرآن آیا کس لیے ہے ہمیں کچھ یاد دلانے کے لیے آیا ہے کیا یاد دلاتا ہے قرآن کے اندر جتنے مذہبین ہیں وہ ہمیں کئی چیزیں یاد دلا رہے ہیں امام شاہ علی اللہ محدد سے بہلوی رحمہ اللہ نے تذکیر کے تین کسمیں لکھی ہیں ان کی تفسیر میں ہے امام شاہ علی اللہ کے جو اپنا مقدمہ ہے نا علم تفسیر پر وہ آپ کے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے آپ ان سے مول بھی کون ہیں آپ ہیں شاہ علی اللہ کے کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے مقدمہ تلقرآن میں امام شاہ علی اللہ رحمہ اللہ الفرز القبیر فی اصول تفسیر یہ ان کی کتاب ہے کیا نام بتائیں فی اصول تفسیر یہ شاہ علی اللہ کی علم تفسیر پر کتاب ہے اس کے اندر بہت زبردست ہے اگر آپ مقدمہ قرآن کی تفسیر پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھ لیں تو آپ کو قرآن سمجھنے کی اصول سمجھا جائیں کہ ہم نے قرآن کیسے سمجھنا ہے تو الفرز القبیر میں امام شاہ علی اللہ نے تذکیر کی تین کشمیں لکھی ہیں یہ جو میں نے آپ کو کہا رہا ہے کہ واز کے لیے ایک لفظ تذکیر کا بھی ہے تذکیر کی تین کشمیں ہیں تذکیر بے ایام اللہ لکھیں تذکیر بے ایام یوم کی جمع بے ایام اللہ دوسرا تذکیر بے ایام اللہ تذکیر بے ایام اللہ اب ان تینوں کا معنی سمجھیں لفظ لکھیں تذکیر بے ایام اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ایام کے ساتھ کسی کو کوئی چیز یاد دلانا اللہ کے ایام کیا ہے جو امم سابقہ اس امت سے پہلے گزری حضرت آدم سے عیسیٰ تھا ان امتوں کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے قرآن نے یہ تذکیرات سلسا ہے تذکیر بے ایام اللہ امت سابقہ کے واقعات قوم نور کے قوم آب کے قوم سلوت کے قوم طبعہ کے پہلے نبیوں کے پہلے قوموں کے پہلے نیکوں کے پہلے بروں کے ان کے واقعات موجود ہیں ان کے ذریعے سے سمجھنا کہ انہوں نے اچھا کام کیا تھا ان کو یہ بدلہ ملا ہم کریں گے تو ہمیں بھی یہ ملے گا انہوں نے غلط کام کیا تھا ان کو یہ سزا ملی تھی ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزا ملے گا خدای کا دعویٰ کیا تھا خدا بن کر بیٹھ گئے تھے اللہ نے مچھر سے مروا دیا تھا اللہ نے دریان اگر کر دیا تھا اب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ حکومت میری اقتدار میرا میں جو چاہو کروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو پھر اللہ دکھاتے ہیں ایک دن وزیر آزم ہوتا ہے دوسرے دن نصیر آزم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ یعنی خوف دلاؤ امہ میں سابقہ کے واقعات یاد کر کے یہ زیادہ اس کو صحیح معنی میں بیان کرتے ہیں ہمارے تبلیغ والے وہ پرانے امتوں کے لوگ کہتے ہیں پرانی باتیں کہہ رہے ہیں جی پرانی نہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے واقعات سے سبق حاصل کرو دوسرا ہے تذکیر بھی آلائلہ آلائلہ اس کا معنی ہے نعمت آلائلہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس پر گفتبود کرے آدمی کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا انام کیے آنکھیں دی ہیں زبان دی ہیں ہاتھ دی ہیں پاؤں دی ہیں دل دیا ہے دماغ دیا ہے سوچنے کی طاقت دیا ہے آنکھیں نہ ہو تو اندے ہیں زباد نہ ہو تو گوگے ہیں ہاتھ پاؤں نہ ہو تو لولے لگ رہے ہیں دل دماغ نہ ہو تو پاگل ہیں ماں باپ نہ ہو تو یتیم ہیں اولاد نہ ہو تو لا بلد ہے خاندار نہ ہو تو بے تعلق ہے رشتہ دار نہ ہو تو بے سارہ ہیں روٹی نہ ملے تو بھوکے ہیں پانی نہ ملے تو پیاسے ہیں سیحت نہ ہو تو بیمار ہیں زندگی نہ ہو تو ملتا ہے کتنی نعمتے ہیں اس کی یہا آلائلہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے آپ قرآن مجید کی کسی صورت کو کہیں سے کھول دی رد ان نعمتوں کے دسترخان خدا نے بچھائے ہوئے ہیں بار بار کہرہ اللہ یعنی نعمتوں کے دسترخان بچھے ہوئے ہیں میں سالون یہی صورت کے پہلا حصہ افتداء سے پڑھنا شروع کر دو تو خدا نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں تذکیر بے آلائلہ اللہ کے نعمتوں کے ذریعے سے رب کی یاب دلانا آنکھ سے دیکھتے ہیں جس نے آنکھ دی ہے اس کے حکم سے دیکھیں زبان سے بولتے ہیں جس نے زبان دی ہے اس کی مرضی کے مطابق بولیں کانوں سے سنتے ہیں جس نے کان دیئے ہیں اس کے حکم کے مطابق سنیں دن دماغ سوچتا ہے کان کاج کرتا ہے لیکن اپنی مرضی نہیں اپنی سوچ نہیں یوں نہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے جس نے دیا ہے مرضی بھی اس کی تلدی ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر بے آلائلہ تیسرا ہے تذکیر با سب آدل موت مرنے کے بعد کے حالات بیان کر کے اللہ کی یاب دلانا ہم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے حساب کتاب ہونا ہے سوال جواب ہوں گے مر رب کا بادین کا من نبی کا پھر جناب اس کا متیجہ صاحب نے آئے گا قیامت کے دن کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے سوال نہ کیا جائے گا کہ اللہ کہن گیا میں نے زندگی دی تھی کہاں پر پناہ کر کے آئے گا جوانی دی تھی کہاں دوزار کے آئے گا دولت کہاں سے کمائی تھی کہاں پر خرج کیا تھا علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے یہ ساری مرنے کے بعد کی زندگی وہ ایک بڑی پراری بات مشہور ہے کہ بھئی کسی ملک والوں کو تبلیغ والوں پر اتراز ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ جا کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں ان کی باتیں سنو تو وہ ایجنسیاں جا کے بیٹھیں اور بڑی گفتگو سننے کے بعد ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یا تو یہ آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے قبض ہے قدرت یا زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں مرنے کے بعد قبر ہے حشر ہے مرنا ہے نیسان ہے پلسرات ہے حساب ہے کتاب ہے یہاں کی کوئی بات ہو تو ہم ان کے خلاف لکھیں تو یہ ہے تذکیر بحث و بعد المو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائی ہیں تو معنی ہے نصیحت کرنا شریعت کی اسطلاع میں بعض اس کو کہتے ہیں کہ اس طرز سے آدمی گفتگو کرے کہ اسے اس کی بات نصیحت لگے اور وہ اس سے سبق حاصل کرے نہ کہ جذبات اور غصہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو یوں نہیں اٹھا رہا نماز پر اور زور سے اسے سوٹی مار دی تھپر مار دیا پیار کے ساتھ اسے نصیحت کرے بیٹے اٹھو مسجد چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پہیں اور آپ کے غصے سے امر تو ہوگا وہ کہا تو بانے گا لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا آپ کی نصیحت سے اس کے دل پر اثر ہوگا اس لئے بات کرنا چاہئے اُنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْحَدْلِ وَالْلِحْسَانِ بَيْتَائِزِ الْقُرْبَا وَيَنْحَا نِلْفَاشَائِ بَلْمُنْكَرْ بَلْبَغْي يَأْمُرْبَا وَالْلَكُنْ تَذِكَرُوْا اللہ اکمہ نصیحت کر رہا ہے اس میں باج بھی آگیا لَا لَا لَكُنْ تَذِكَرُوْا اُن مُتَذْكِرْ بھی آگیا لَا 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 لَ